یہ اور گڑا کی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں سڑک اچھی نہیں ہے گاؤں کی اور جب مریض کو اسپطال پہنچانے کی باری آئی تو دیکھئے سڑک صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے کھاٹ پر مریض کو لٹا کر اسپطال تقریباً چار کلومیٹر اسی طرح سے پیدل چل کر پہنچایا گیا تو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کئی ایسے صدورورتی گاؤں ہیں جہاں تک پہنچ پت کافی مشکل سڑکے جو ہے وہ کافی ٹوٹی فوٹی ہے وہاں سے ایمبولنس نہیں جا سکتا گاڑیاں نہیں جا سکتی ہے تو ایسے میں ایسے سیچویشن میں جب کسی مریض کو اسپطال پہنچانا ہو تو پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے اسپطال پہنچایا جاتا ہے کھاٹ پر لٹا کر دیکھئے کھاٹ پر اس مریض کو لٹایا گیا ہے دو لوگ ایک بڑے سے بانس کے سہارے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کھاٹ کو وہ کندھے پر رکھ کر اسپطال لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تقریباً چار کلومیٹر اسی طرح سے پیدل چل کر انہوں نے مریض کو اسپطال پہنچایا اب گاؤں والوں کی بات ہم کریں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم نے جن پرتی نیدھیوں سے گوہار لگائی سمبندت بھی بھاگ کے ادھکار اسے گوہار ہم نے لگائی کہ ہمارے گاؤں میں پہنچ پتھ جو سڑکے ہیں وہ کم سے کم درست کر دیا جائے لیکن ان کی باتوں کو سنا نہیں کیا اور یہ اس طرح کی پریشانیوں سے روز دو چار ہوتے ہیں بڑی پریشانی کا سبب تب بن جاتا ہے جب ایسی استحتیاتی ہے جب کسی مریض کو امرجنسی میں اسپطال لے جانا پڑتا ہے تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ سوال جو ہے آپ کی ذہن پہ آئیں گے کہ آخر پھر وکاس کہاں ہو رہا ہے ان شیطروں میں وکاس نشی طور پر کرنے کی ضرورت ہے اور گاؤں کو مکھیالے سے جڑنے کے لیے زلہ مکھیالے ہو یا پھر گاؤں کے جو راستے ہوتے ہیں اسے اتنا سگم بنانے کی ضرورت ہے کہ وہاں آواج آہی آرام سے کی جا سکے لوگ آرام سے گھر پہنچ سکے اور اس طرح کی امرجنسی کیس میں لوگ ایمبولینس کے سہارے دوسرے واہن کے سہارے مریضوں کا اسپطال پہنچا سکے دیکھیں کتنی پریشانی ان مریض کے پریجنوں کو ہو رہی ہوگی کہ خات میں مریض کو لٹا کر کندھے پہ بانس جو لمبا ایک بانس ہے جس کو دو لوگ سہارے سے پکڑے ہوئے ہیں اور کندھے پر لے کر خات کو بانس کے سہارے یہ چار کلومیٹر تقریباً اسی طرح سے پیدل چلتے ہوئے مریض کو اسپطال لے جاتے ہیں